سیلف ایمیج ایک بہت طاقتور چیز ہے اگر آپ کی سیلف ایمیج بہت اچھی ہے تو آپ اپنی زندگی میں بہت سکسیسفل بنیں گے اور آپ کو ہمیشہ خوشیاں ملتی رہے گی لیکن اگر آپ کی سیلف ایمیج اچھی نہیں ہے تو بہت محنت کرنے پر بھی آپ کو صحیح ریزلٹ نہیں ملیں گے آپ بہت سٹرگل کریں گے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیلف ایمیج اپنے آپ میں ایک بہت طاقتور چیز ہے اب سیلف ایمیج سے جڑے ہوئے یہاں پر تین سوال آتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ سیلف ایمیج کس طرح سے بنتی ہے دوسرا سوال ہے کہ سیلف ایمیج ہمارے جیون پر کتنا اثر کرتی ہے دیسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی سیلف ایمیج کو کیسے بزل سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کی سیلف ایمیج کیسے بنتی ہے آپ کی سیلف ایمیج آج سے یا کل سے بننی شروع نہیں ہوئی یہ بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے آپ کی دماغ میں جو آپ کی سیلف ایمیج ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن پاس ہو کر آپ تک آئی ہے جیسا آپ کے پیرنٹس سوچتے ہیں جیسے آپ کی پیرنٹس کی سیلف ایمیج ہے وہ آپ کے اوپر بہت گہرا اثر کرتی ہے پہلا اثر آپ کی سیلف ایمیج پر آپ کے پیرنٹس کا آپ کی جنریشنز کا بڑھتا ہے دوسرا اثر آپ کی سیلف ایمیج پر آپ کے آس پاس کے لوگوں کا بڑھتا ہے آپ کے جیسے دوست ہیں ان کا بڑھتا ہے جو لوگ آپ کو کہتے ہیں اور جس چیز پہ آپ زیادہ سوستے ہیں اس کا پڑھتا ہے اس طرح سے آپ کی سیلف ایمیج بنتی ہے تیسری جو چیز ہے جو آپ پڑھتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں یہ تیسری چیز ہے جس سے آپ کی سیلف ایمیج بنتی ہے یہ تین اور چار چیزیں ملا کر آپ کی ایک سیلف ایمیج بنتی ہے جس کے بیس پہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنی قابلیت کو دیکھتے ہیں اور اسی کی بیس پہ آپ کا فیوچر بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سیلس ایمیج ہمارے جیون پر کتنا اثر کرتی ہے اگر میں آپ سے سیدھی سی بات کروں کہ اگر آپ کو سو پرسنٹ اپنے جیون میں سکسس چاہیے تو آپ کو اپنی سیلس ایمیج پر پوری طرح سے کام کرنا شروع کرنا ہوگا کیونکہ جب آپ کی سیلس ایمیج اچھی ہوگی تو آپ کی ایکشنز اچھے ہوگی آپ کی فیلنگ اچھی ہوگی آپ کی وائبریشن اچھی ہوگی اور آپ کی سوچ وہ بھی اچھی ہوگی کیونکہ سیلس ایمیج آپ کی پیرادائن سے بنتی ہے مطلب آپ کی پروگرامنگ سے بنتی ہے آپ کی پروگرامنگ کا اثر آپ کی سیلس ایمیج پر پڑتا ہے اور ان سب چیزوں کا اثر آپ کی ایکشنز پر پڑتا ہے اگر آپ کی سیلف ایمیج صحیح ہے تو آپ جس بھی فیلڈ میں قدم رکھیں گے آپ اس میں بہت اچھا کام کریں گے لیکن آپ کی سیلف ایمیج اگر غلط ہے اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں بنی ہے تو آپ کے لیے تب آپ بہت محنت کرنے پر بھی اچھے ریزلٹ نہیں دیکھ پائیں گے اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سیلف ایمیج پر بہت کام کیجئے اور اس کا آپ کے جیون پر بہت گہرہ اثر پڑتا ہے تیسری چیز کہ ہم اپنی سیلف ایمیج کو کیسے بدل سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا آپ کی پروگرامنگ کا اثر آپ کی سیلف ایمیج پر پڑتا ہے اگر آپ کی سیلف ایمیج صحیح نہیں ہے اگر آپ جندگی میں بہت سٹرگل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سیلف ایمیج کو نہیں بدل سکتے اگر آپ آج سے کوشش کریں تو کچھ ہی مہینوں کے اندر آپ کی سیلف ایمیج بدل سکتی ہے لیکن اس پہ آپ کو مہنت جرور کرنی ہوگی آپ کو اپنی لائف سٹائل کو بدلنا ہوگا لائف سٹائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امیروں کی طرح رہے آپ کے پاس بہت پیسہ ہونا چاہیے لائف سٹائل کا مطلب ہے ایک ڈسیپلن ہونا چاہیے آپ کو ہر چیز دیکھتے سمیں یہ اویر رہنا ہے ہر چیز پڑتے سمیں اویر رہنا ہے ہر چیز کرتے سمیں اویر رہنا ہے کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں وہ آپ کے دماغ پہ آپ کی پروگرامنگ پہ آپ کی سیلف ایمیج پہ کیا اثر ڈالتی ہے اگر آپ ایک اچھے گروپ میں ہیں تو آپ کی ایک اچھی سیلف ایمیج بننی شروع ہو جائے گی اور اگر آپ ایک گلت سنگتی میں ہیں تو اس کا اثر بھی آپ پر پڑے گا اس لیے اگر آپ اپنی سیلف ایمیج کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی لائف سٹائل کو چینج کیجئے اپنی سوچ کو چینج کیجئے ہر روچ ایکسسائز کیجئے میڈیٹیشن کیجئے اور اپنے لیے اچھی ایفرمیشنز بنائیے اگر آپ اپنی سیلف ایمیج کو ایک بار بدلنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی زندگی میں اپنے آپ جمتکار ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ سب کچھ آپ ہی کریں گے جب آپ کی سیلف ایمیج بدل جائے گی تب آپ اپنے کام کو اور زیادہ اچھے سے کر سکیں گے اور زیادہ خوشی سے کر سکیں گے اور تب آپ کا موٹیویشن بہت ہائی ہوگا اس لیے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بہت ہی ضروری بات ہے سیلف ایمیج کو بدلنے کی کوشش کیجئے آپ کی سیلف ایمیج آپ کی پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے